ان کے مشن کا ذکر کیا ہے وہاں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم فیرون کی طرف جاؤ انہو تغا وہ سرکش ہو گیا ہے اس لفظ تغا سے مشتق ہے تاغوت سرکشی اختیار کرنے والے کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ نام باقاعدہ شیطان کے لئے استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا انعبداللہ وشتنب التاغوت اللہ کی بات کرو اور تاغوت سے اجتناب کرو اچھا بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے نا سائل بھائی نے ہمارے سائل عدیم صاحب نے کہ پچھانوے فیصد عورتیں جو اس کو نہیں جانتی ہیں وہ جہل ہیں تو جو پانچ فیصد جو بچی نا جو انہوں نے معاف کر دی ہیں وہ ہیں جو ان کے گھر کی خواتین ہیں وہ تو جانتی ہوں گی نا باقی سب کو فارق کر دیا انہوں نے پچھانوے فیصد پاکستان کو عورتوں کو انہوں نے فارق کر دیا بشاری تاغوت کے معنی نہیں جانتی ہے اچھا چلو وہ جائل ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توحید کے معنی جانتے ہیں ہم اب جیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ توحید کے معنی جانتے ہیں اب توحید کی تعریف تو سب کو پتا ہے پتا ہے نا معنی پتا ہے کسی کو تو اگر ہم اس کے پیچھے جائیں گے نا کہ توحید کا معنی کتنے جانتے ہیں تو بلا موبالغہ پچاس فیصد لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا توحید لفظ کے معنی کیا ہے سلات کے لفظی معنی کیا ہے بھئی سلات کے معنی یہ تو پتا ہے میں سلات کہا جاتا ہے نماز کو یہ تشریحات لفظ سلات کے لفظی معنی کیا ہے اب یہ اگر ہم ڈھوننے کے لئے جائیں گے تو بلا موبالغہ اگر بات کی جائے تو پچاس فیصد لوگوں کو سلات لفظ کے معنی نہیں پتا ہوگا اصلہ مسئلہ یہ ہے کہ عربی دان بنانے کو نہیں کہا تا اللہ نے متقی پریسگار بنانے کو کہا تا اللہ نے اگر آپ تاغود کے لفظی معنی نہیں جانتے ہیں لیکن وہ جس وجہ سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس تشریح سے واقف ہیں تو آپ کو کون جائل بولے گا جو بولے وہ خود بہت بڑا جائل ہوگا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ لفظ جاہل اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جو جان بوچ کے خود کو اندھیرے میں رکھے یعنی کہ عربی دبان آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے خود سائل صاحب نے بھی جو وہ آیت پڑھی ہے لَا يَسْتَوِعِ الْعَالِمُونَ سُمَلَا ازایت پڑھئیے کہ علم والا اور جس کے پر علم نہیں ہوتا وہ برابر نہیں ہوتا ہے تو اللہ تنہ نے یالمونہ اور لا یالمونہ کا لفظ استعمال کیا ہے عالمونہ اور جاہلونہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اصل میں ایک ہوتا ہے علم والا اور ایک جس کچھارے کو علم نہ ہو تو وہ علم والے سے پوچھ لیتا ہے اکثر ام الجاہلون جاہل کس کو کہا گیا ہے وہ جو جان بوچ کے خود کو اندھیرے میں رکھے کہ اس کو پتا ہے کہ ادھر سے مجھے علم سیکھنے کو مل سکتا ہے میں سے سیکھ سکتا ہوں سمجھ سکتا ہوں لیکن وہ سیکھنا سمجھنا چاہتا نہ ہو تو یہ جاہل ہوتا اب چاہے اس کے پر ڈگری ہیں کتنی بھی ہوں جب سائل بھائی سے یہ کہا جاتا ہے کہ علم سیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ میرا شعبہ نہیں مطلب میرا شعبہ تو یہ اچھا جب کہا جاتا ہے علماء سے ملنے تو کہتے ہیں علماء تو سب اب بتاؤ جاہل کون ہے جو جان بوچ کے خود کو علم سے دور رکھے اور خود کو اندھیرے میں رکھے تو جاہل تو اسی کو کہا جاتا ہے اب بتاؤ جاہل اصل میں کون نکل کے آئے گا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں ابھی میں پچھلے دنوں میں نام نہیں لوں گا ایک اوفیشل چینل ہے وہاں میرا انٹرویو ہوا ہے اب اس پر صرف یہی بحث چلیے کہ وہ نشر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیونکہ میں ایک اختلافی شخصیت ہوں تو بہرحال اب وہ ہوا یہ ہے کہ جی وہاں پہ مجھ سے سوال ہوا یہی ان کے بارے میں اور یہی اسی مسئلے پہ ہوا تو جب میں نے جواب دے دیا تو وہ انکر فورن پلٹکی کہنے لگا کہ جی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کا رد کر کے فیمنسٹ عورتوں کا ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ جو عورت سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور جو ان پر اعتراض کر رہی تھی اور قرآن کے آیت پڑھنے پہ وہ بپر گئی تھی اور بپر جانے کے نتیجے میں وہ اور اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے کیوں سنا رہے ہیں مجھے اس چیز کا جواب دے نا آپ تو معافی مانگے تو کیونکہ جب آپ ان کا رد کریں گے تو کیا آپ ایسی فیمنسٹ عورتوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں اصل میں فیمنزم اپنی جگہ ایک آفت ہے اور اس کے مقابلہ جہالت سے کرنا یہ اس سے بڑی آفت ہے فیمنزم میں اپنی جگہ ایک آفت ہے ایک فتنہ ہے لیکن اگر اس کو مقابلہ جہالت سے کوئی آدمی کر رہا ہے علماء کو رد کر رہا ہے خود آگیا آرہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اور کیا نہیں جا رہا اس سے یہاں تک کہ سامنے عورت بیٹھے ہو بلے مجھ سے معافی مانگ اس ناج میں تو لے آیا کہ تو نے دوسروں کو یہ تصور پیش گیا کہ اسلام کے پاس جواب ہی نہیں ہے وہ بدتمیزی پہ اتراتا ہے اور آخر کار اسے معافی مانگنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے تو اس سے تو تو نے الٹا دین کو نقصان پچھایا تو رد کس کا ہوگا اس کو محدیس کی روح سے بھی دیکھتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک مسئلہ میں اختلاف ہوا اور بلال رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں جانتے نہیں تو ان کو بولنا نہیں چاہئے تھا لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے موں سے ایک بات نکل گئی اے کالی ماں کے بیٹے تو ہمارے موں لگ رہا ہے ہم تجھ سے بہتر جانتے ہیں تو جیسے ہی یہ بات ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بولی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے موں پھیر کے چلے گئے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پیچھے دوڑے کہ لیکن رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا ابو ذر جاہلیت کی بو اب تک تیرے اندر باقی ہے اب دیکھو یہ حالانکہ ابو ذر نیجے کہا صحیح ہیں بلال رضی اللہ عنہ کس مسئلے پر نہیں بولنا چاہئے تھا وہ نہیں جانتے ہیں اس چیزوں کے بارے میں لیکن جیسے ہی سخت کلمہ انہوں نے بولا نا کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو تو اس کو سخت کلمہ تھوڑی بولے گا تو یہ تھوڑی بولے گا پہ چانویں فیصد عورتیں جاہل ہیں یہ سخت کلمہ تو نے کیوں بولا تو ابو ذر فاری رضی اللہ عنہ کو کہا تیرے اندر سے جاہلیت کی بواتی ہے ابو ذر مہا سے نکلے بلال کے دروازے پہ پہنچے دستخدی بلال بھار آئے نیچے زمین پہ مو رکھا کہا میرے مو پہ پیر رکھ بلال اور جب تک تو ایسے کر کے مجھے معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا بھئی تو عالم ہوگا کچھ بھی ہوگا تو جانتا ہے ماف کر دے ہمیں تو جانتا ہے تو بتا یہ تھوڑی بول کہ اس سے پچانویں فیصد عورتیں جاہل ہوگی اپنی جگہ ایک مبل ہے فیمنسٹوں کو فائدہ ہو رہا ہے کسی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے پچھتر فیصد مرد انہوں نے اسی جملے میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھانویں فیصد عورتیں جاہل ہیں پچھتر فیصد مرد جاہل ہیں تو پچھتر فیصد انہوں نے اپنے خاندان والے ماف کر دے